اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر ٹین فرسٹ یئر بائیلوجی کنگڈم اینی میلیا کے ایم سی کیو ایم بارڈ ایم سی کیو کا باقیدہ ہم لائف ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لائف ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سٹوڈنٹ تک پہنچتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ لگتے ہیں تو ایس یوزول ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اپٹیٹیوٹ کی تیاری کے حوالے سے ہمارے ایک وارسپ گروپ ہے جس وارسپ گروپ کو جوائن کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس نمبر پر اپنا نام اور اپنے شہر کا نام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس وارسپ گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں یاد رہے میل اور فیمیل کا وارسپ گروپ جو ہے میل اور فیمیل کا جو وارسپ گروپ ہے وہ کیا ہے سیپرٹ ہے اور اس وارس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اس نمبر پر سینڈ کرنا ہوتا ہے یاد رہے وارس ایپ گروپ میں کسی بھی قسم کی ڈسکشن کی اجازت نہیں ہوتی تو ایم سی کیو ڈسکشن کے لیے ہم نے اپنا ایک فیس بک گروپ بنایا ہوا ہے جس فیس بک گروپ میں اور لیڈی ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈن ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کوئی بھی ایم سی کیو جو آپ کو مشکل لگتا ہو جس کی ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تاب اس فیس بک گروپ میں کیا کر سکتے ہیں پوس کر سکتے ہیں تو وہاں بہت سے ذہین بچے ہیں جو کہ آپ کی اس میں مدد کریں گے تو اس فیس بک گروپ کو جوائن کرنا بھی مت بھولیے گا تو جن جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹیفکیشن ریسیب ہوتی جا رہی ہے تو ایس یوزول بیٹا اپنے اپنے شہر کا نام جو ہے وہ آپ لکھتے جائیں اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے ایریا کا نام جو ہے وہ لازمی لکھا کریں اوکے عرفان شیخ نے لکھا ہے ایم او نیو سٹوڈنٹ فرم ہیڈراباد اوکے عرفان شیخ اس وقت ہیڈراباد سے ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں یہاں ڈادو سے اور تم کا ہے شابش بٹا جلدی سے کریں تب تک کچھ اس وقت سکھر سے ہمیں بڑا عراس دیکھ رہے ہیں اوکے نصیر الدین کراچی فیڈرل بی ایڈیا ناجیا نوشیرو فیروز اور اسلام پیس کے نام سے جو آئی ڈی ہے وہ لارکانہ سے اس وقت جو ہے وہ ہمیں بڑا عراس دیکھ رہے ہیں شابش بٹا جب تک دوسرے سٹوڈنٹ کو نوٹیفکیشن اس وقت کراچی سے اور دعا بطول شکارپور سے اوکے کراچی سے صرف ایک یا دو بچے ہیں اس وقت بڑا عراس جبکہ رات میں یا شام میں اگر کنڈک کرو تو کراچی والے بہت سارے لائیو ہوتے ہیں صبح کی وقت کراچی والے زیادہ تر سو رہے ہوتے ہیں ریحانہ بلوش دادو سے شیزلین شیخشاہ نیو پارٹسپینٹ ہیں یہ ہیدر آباد سے ہیں اوکے آرزو امین چلو کراچی والے بھی ایک دو جاگ گئے جاں دوراجی کراچی سے تو آج جہے وہ تقریباً آج کے لائف ٹیسٹ میں ہم کنگڈم اینی میلیا کی ایم سی کیو کو ہم باقیتہ ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کا اونلائن ٹیسٹ ہے تو ہم باقیتہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں تو عجیش ہیدر آباد سے ہے اے 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 کراچی سے نیو پارٹسپینٹ ہے ساد راجپور جگکہ کباد سے تہا جام شورو سے زولیکہ لارکانہ سے اور کرناتکہ سے سنتوش اس وقت دیکھ رہے ہیں زیادہ سٹوڈنٹ ڈادو سے ہیں عبدالسلام کی رہے ہیں ہاں بھائی یہی تمہیں کہہ رہا ہوں کراچی والے نہیں کراچی والے صبح میں سو رہے ہوتا ہے اوکے ہمارے اس وقت شاہ فیصل سے چلیں بیٹا ہم ٹائم انجزار کیے بغیر ہم باقیتہ سٹارٹ کرتے تھے ہیں تھوڑا سا مجھے اور فوکس کرنا پڑے گا ایم سی گو نمبر ون کا مجھے آپ آنسر دیجئے گا ایم سی گو نمبر ون پوری فیرہ ہیف ڈیش بوڈی وال پوری فیرہ جو ہوتے ہیں ان کی جو بوڈی وال ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو علائنہ خان جو نیو پرسپینڈ ہے انہوں نے سب سے پہلے اے آپشن سیلک کیا ہے مریم نے اے کا ہے نصیر الدین ناجیا ہما سائلنڈ ووکر کے نام سے بھی نیو کمنٹ ہے شابش بیٹا ویلکم عبدالسلام نے لکھائے بھی بیٹا پوری فیرہ کا عبدالسلام پوری فیرہ کا مطبع بھی پور ہے نا تو ان کی بوڈی وال کیسی ہوگی ان کی بوڈی وال جو ہوگی وہ پورس ہوگی نمبر ٹو کانسہ دے دیکھیں یاد رکھیں گا جو نیو پرسپینڈ ہے جو پینسل سے مارک ہے نا وہ نمبر ہے کیونکہ اس میں بہت سے سیم سیکھیں جو بہت فضول سے ہیں آؤٹ آف کورس بھی ہے تو اس میں مارکنگ کر دی ہے اسکیلٹن اس میڈ اپ آف پروٹین کیلشیم اینڈ ڈیش پوری فیرہ جو ہیں ان کا اسکیلٹن پروٹین کیلشیم اور کس چیز کا بنا ہوتا ہے میکنیشیم الیمینیم سلیکا کس کا بنا ہوا ہوگا تو ہماں حمیر ریحان نصیر الدین علینا ان تمام بچوں نے صحیح دیا ہے کہ پوری فیرہ والوں کا جو اسکیلٹن ہوتا ہے وہ پروٹین کیلشیم اور سلیکا کا بنا ہوا ہوتا ہے چلے بھئے نمبر تھری کا انصر دے ان میں سے کونسی چیز ہوتی ہے جو سپنج کے پاس نہیں ہوگی نمبر تھری کی بات ہو رہی ہے ان میں سے کونسی چیز ہے جو سپنج کے پاس نہیں ہوتی تمام بچوں کا غلط ہے نروس سپنج کے پاس نہیں ہوتا نمبر تھری کی بات ہو رہی ہے بے شک ہم کہتے ہیں کہ پروپر بہت ہائیلی ڈیولپ نہیں لیکن سسٹم ہوتا ہے تو کونسی چیز ان کے پاس پروپرل وے میں ہوتی وہ نروس سسٹم ہے جبکہ یہ تھوڑا بہت ڈیجیشن کرنے کی کیا رکھ سکتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں نمبر فور کا مجھے جلدی بتائیں کلکیریا ہے ڈیش شیپ لائن کرسٹل کلکیریا جو ہے ان کی جو ڈیش شیپ لائن کرسٹل ان کا جو کرسٹل ہوتا ہے نیڈل شیپ بلنڈ شیپ ریکٹینگل سکوائٹ نمبر فور سائلنڈ ووکر ہما زویا عبریش نصیر الدین ان تمام بچوں نے کیا کیا ہے صحیح آنسر دیا ہے تو نمبر فور کا کریکٹ آنسر کیا ہے ای نیڈل شیپ نمبر فائف کی طرف ہم آ جاتے ہیں نمبر فائف ان کی جو ڈیش شیپ ہوتی ہے دی ویری ان شیپ فرم فلیٹ کپ لائک ڈیش سٹرکچر فین لائک بیل لائک واس لائک all of the above پوری فیرہ جو ہوتے ہیں ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے پوری فیرہ والوں کی شیپ کیسے ہوتی ہے فین لائک بیل لائک واس لائک ڈیش شیپ نمبر فائف کی بات ہو رہی ہے پوری فیرہ والوں کی شیپ کیسی ہو سکتی ہے ڈی all of the above نمبر فائف کا کریکٹ آنسر کیا ہے ڈی all of the above بیل لائک بھی ہوتی ہے واس لائک بھی ہوتی ہے فین لائک بھی ہوتی ہے کئی ان کی شیپ جو ہوتی ہیں وہ پوسیبل ہوتی ہے تو ڈی is all of the above اسی طریقے سے نمبر سکس کا آنسر دیں موس سپنجز آرٹ اے فریش بی میرین سی بریکش ڈی all of the above زیادہ تر جو سپنج ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں فریش ووٹر میرین ووٹر بریکش ڈی all of the above تو اروج نے میرین کا ہے سائلنٹ ووکر نے اے کا ہے تنویر حبیب نیو پارسمنٹ انہوں نے ڈی کا ہے ساد راجپود نے ڈی کا ہے بیٹر کریکٹ آنسر سکس کا ہے وہ کیا ہے بی ہے زیادہ تر جو سپنجز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں زیادہ تر سپنجز ہوتے ہیں وہ میرین ہوتے ہیں نمبر سیوید سپنج میک دیئر لیوئنگ بائی وہ اپنی زندگی یعنی نیوٹریشن کیسے حاصل کرتے ہیں اے فلٹرنگ ووٹر بی ایکسکریٹرنگ سی ڈیفیوزن ڈی آسماسس نمبر سیون کی بات ہو رہی ہے وہ نیوٹریشن کیسے حاصل کرتے ہیں سپنج کی جو نیوٹریشن کا طریقہ کیسا ہے آرزو امی نے کہا امبر رسول نے کہا سیدہ اکرا نے کہا مزمل کنگ نے کہا بلکل فلٹرنگ ووٹر پانی کو فلٹر کر کے وہ کیا کرتے ہیں پانی کو فلٹر کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کیا کرتے ہیں یہ گزارتے ہیں پانی ان سے لہروں کی شکل میں ٹکڑاتا ہے تو وہ پانی میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہاں بلکل اس فیڈنگ کو فلٹر فیڈنگ بھی کہتے ہیں بلکل اچھا بٹا اس وقت 34 سٹرنڈ لائف دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو جبکہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے صرف 12 سٹرنڈ ہے میٹھا جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو تاکہ آگے برسکے جلدی تین تیس بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا ہے صرف 12 ہیں جلدی سے لائک پہ کلک کرو اتنی کنجوسی نہ کرو تاکہ ہم اگلے ایم سی بیو کی طرف کرو جلدی جتنے بھی ویورس ہیں تقریباً سب کا لائک پہ کلک ہونا چاہیے جلدی ابھی بھی سات بچے ایسے ہیں جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا جلدی شاباش چلیں اوکے نمبر ایٹ کی بات ہو رہی ہے نائیڈیڈینز ہیو ڈے سیمیٹیکل بوڈی پلین نائیڈیڈینز کی جو بوڈی پلین ہوتی وہ کیسے ہوتی ہے ریڈیال بائیلیٹرال ایسیمیٹیکل ڈ Enough the above نائیڈیڈینز کی جو بوڈی پلین ہے وہ کیا ہے ریڈیالی سیمیٹیکل تو ایٹ کا کریکٹ آنسر ہے اے نمبر نائیڈ نمبر نائن کی ہم بات کرتے ہیں ایک مین میں تھوڑا سا مجھے لگ رہی ہم سے کیوں نمبر نائن ڈا ٹرم سیلوم مین ہولو کرٹین مینز گرسو نیم سیلن ٹریٹن مین ہولو کیویٹی اوپننگ ٹو دے ایکسٹیئر بائی ان کے پاس ایک ایکسٹیئر اوپننگ ہوتی ہے اس ایکسٹیئر اوپننگ کو کیا کہتے ہیں نائن کی بات کرتے ہیں ایکسٹیئر کی طرف جو اوپننگ ہوگی ملتب ایکسٹیئر اوپننگ کا ملتب جو چیزوں کو اندر سے بہار کی طرف لے کے جائے گی اسے کیا کہیں گے دیکھو ایکسٹیئر اگر کوئی اوپننگ سیلیک کر لیا نا دیکھو آج مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹسپینٹ ہیں نا یہ سارے جو ہیں وہ نالائک ہیں صرف ٹکیں مانڈنا آئے گئے بھئی اگر ایک نے بی کے دیا تو لائن سے سارے بھی ایک نے سی کے دیا تو لائن سے سی پڑھنے کی ذہمت ہی نہیں بھئی ایکسٹیئر ٹک لانے والی جو اوپننگ ہوتی ہے وہ کلوکہ کلاتی ہے ایکسٹیئر باہر کی طرف لے جانے والی جو اوپننگ ہوتی وہ کیا کلاتی ہے کلوکہ کلاتی ہے تو نائن کا کریکٹ آنسر ہے ایک اب ایک نے ماؤت کی دیا نا بس لائن سے ماؤت 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 بس کسی نے سوچنے کی ذہمت ہی نہیں کی چلیں تو نائن کا کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے نمبر ٹین ڈیش ہے ریمارکیبل ایبیلیٹی ٹو ری جنریٹ ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کی ری جنریٹ کی سلائٹ سب سے زیادہ ہے سی این ایمون جیلی فیش ہائیڈرہ کورل شابش ری جنریٹ کی سلائٹ ان میں سے کسی ایک کی سب سے زیادہ ہے سائلنٹ وکر نے کہا مبشر نے کہا تنویر نے بھی کہا امبر رسول نے کہا ناجیا بیٹا ہائیڈرہ کے پاپ جو ہے وہ ری جنریٹ کی سلائٹ سب سے زیادہ ہے ان چاروں میں سے جتنا سیمپل ہوگا نا جاندار ری جنریٹ کا ٹاپک سیکنڈر بیالوجی میں پڑھا ہوگا نا جاندار جتنا زیادہ سیمپل ہوگا ری جنریٹ کی سلائٹ کیا ہوگی اتنی زیادہ ہوگی 11 کی ہم بات کرتے ہیں نمبر 11 نیمہ ٹوڈز آر ڈیش اینیمال ہیونگ این ایلونگیٹر سیلینڈکل بوڈی نیمہ ٹوڈز ان میں سے نیمہ ٹوڈ کس سے بلونگ کرتے ہیں اے سیلومیٹس سوڈو سیلومیٹ اے سیلومیٹ ڈی نن او دے باف نمبر 11 کی بات کریں گے اب اوکے سیلینڈ ووکر یہ اریحانہ ناجیا اوکے بھئی ان بچوں کا سائی ہے بھائی سیلومیٹس سو وہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے پاس نیلیڈا سے لے کر کوڈ ڈیٹا تک جتنے بھی ہیں سارے سیلومیٹ ہیں اے سیلومیٹ میں فائلم پلیٹیل منتس اور نیمہ ٹوڈز میں کیا ہے نیمہ ٹوڈز کے اندر جو ہیں وہ کیا آتے ہیں سوڈو سیلومیٹ آتے ہیں تو الیوین کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے الیوین کا کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے بی ہے اوکے نمبر ٹویل کی بات کرنا ہے اوکے نمبر ٹویل یہ والا دیر سسٹرم کنسسٹ اف لارج ڈورسل ڈوینٹل ویسل ویچو اور مور ہرڈ کون سا سسٹم ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری ویسلز ہوتی ہیں دو یا دو سے زیادہ ہرڈز ہوتے ہیں اینیلیڈا کی بات ہو رہی ہے کون سا ہوگا انڈرسٹوڈ اس سرکولیٹری سسٹم اینیلیڈا کے پاس جو ہیں وہ بہت سارے ہرڈز ہوتے ہیں اور ڈورسل پر کیا ہوتی ہیں ویسلز وغیرہ موجود ہوتی ہیں تو ٹویل کا آنسر کیا ہے اے سرکولیٹری سسٹم کی بات ہو رہی ہے نمبر تھرٹین کا بتاؤ یہ تھرٹین ہے پیراپوڈیا اور ویل ڈیولپ انڈ بیر مینی سیٹا سیلیا بریسٹل بی نن او دا بف پیراپوڈیا جو ہوتے ہیں اینیلیڈا بے اینیلیڈا کے پاس کیا ہوتے ہیں پیراپوڈیا ہوتے ہیں اور اس پیراپوڈے کے پاس کیا ہوتا ہے سیٹا سیلیا بریسٹل ڈی نن تھرٹین کا مریم وحید نے آنسر سعی دیا ہے زینب صدیق نے باقی میجورٹی نے گلت دیا ہے پیراپوڈیا کے پاس کیا ہوتے ہیں گروپ آف سیٹا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں گروپ آف سیٹا ہوتے ہیں اور اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ کیا ہے اے چلے بھائی نمبر سکسٹین ان میں سے کون سا جاندار ہے ان میں سے کون سا جاندار ہے وہ کیا ہے ٹیرسٹیل ہے شاباش ان میں سے کون سا جاندار ہے جو ٹیرسٹیل ہے نمبر فورٹین یہ بات ہو رہی ہے بلکل سیمپل سالیڈ ووکر ساد زویا ریحانہ ہما اوکے شاباش ارث فورم جو ہے وہ کیا ہے کریکٹ آنسر ہے اور ارث فورم کیا ہے ٹیرسٹیل ہے نمبر ففٹین دیر ایز دیش ان سیٹا پر فیو سومائٹس سومائٹس کہتے ہیں سیگمٹس کو اینی لیڈا میں کس کے پاس کچھ سیٹا ہوتے ہیں ابھی یہ سکیو آ چکا پیرا پوڈیا کے پاس پیرا پوڈیا جو ہوتے ہیں اس کے پاس کیا ہوتے ہیں گروپ آف سیٹا ہوتے ہیں پیرا پوڈیا کے پاس موجود ہوتے ہیں تو 15 کا کریکٹ آنسر کیا ہے 15 کا کریکٹ آنسر ہے سکشین کی ہم بات کرتے ہیں آرثرو پوڈا کی بات کرتے ہیں آرثرو پوڈا پزیس دائزیسٹیف ٹریک ای کمپلیٹ بی انکمپلیٹ سی سٹریٹ ڈی نوڈ سٹریٹ آرثرو پوڈا پزیس آرثرو پوڈا کے پاس کیا ہوتا ہے جس کے پاس ماؤت اور اینل اپننگ دونوں ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہے اور جن جانداروں کے پاس جو ہے وہ صرف ایک ہی اپننگ ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے چلے نمبر سیونٹین کی بات کرتے ہیں ڈیش اس گریٹلی ریڈیوز اینڈ بوڈی کیویٹی اس کال ہیمو سیل اے سیلوم ڈائیجیسیف ٹریک ایکزو اسکلیٹن ماؤت پارٹ ان میں سے کونسی چیز ہے جو ارثروپوڈا والوں کی بہت زیادہ ریڈیوز ہوتی ہے اور اسے ہم ہیمو سیل کہتے ہیں تو سب سے پہلے زویا نور نے سیونٹین کا آنسل کریکٹ دیا ہے پھر سائلنٹ ووکر نے پھر ملائکہ اسلم نے پھر ریہان کھان پھر اے بیرش ہمان نصیر ناجیہ اجیش سادرک پھول اوکے بھئی سیونٹین کا کریکٹ آنسل کیا تھا یہ تھا ایٹین ایکسکریٹی سسٹم کنسسٹ آف ارثروپوڈا کا جو ایکسکریٹی سسٹم ہوتا ہے وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے اے ملپیزن ٹیبیول بی پروٹو نیفریڈیا سی نیفریڈیا دی میڈا نیفریڈیا ایٹین کی بات ہو رہی ہے ایٹین کا جو کریکٹ آنسل ہے وہ کیا ہے ملپیزن ٹیبیول کیا ہے ملپیزن ٹیبیول ایٹین کا کریکٹ آنسل کیا ہے ملپیزن ٹیبیول زویا نور ملائکہ اجیش مباشیر ان بچوں کا کیا ہے صحیح شابش نائنٹین کی اگر ہم بات کرتے ہیں فرٹیلائزیشن جو ارث رپورٹ کے اندر ہے وہ انٹرنل ہوتی ہیں ان بچوں کا کیا ہے صحیح ہے نائنٹین کا جو کریکٹ آنسل ہے فرٹیلائبیشن ان کے اندر انٹرنل ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں میٹا موڈ فرسس بی ہیڈ تھوڑا ایک سر اپ ڈومین کے اندر جاگت کیا کرتے ہیں ڈیوائٹ کرتے ہیں سر اپ ڈیوائٹ کرتے ہیں سینٹی پیٹ کونسا ورڈ ہے لیٹین انگلیش گریک بھی سپینش زویا نور عبدالسلام سائلنٹ ووکر آرزو عجیش اوکی بھائی سینٹی پیٹ کیا ہے لاتینی زبان کا الفاظ ہے سینٹی پیٹ کیا ہے لاتینی زبان کا الفاظ ہے کس کا مطلب ہوتا ہے ہنڈریٹ تو ٹوئنٹی کا کریکٹ آنسر تھا اے ٹوئنٹی ون بتاؤ ملی پیٹ is a لیٹین ورڈ میننگ ڈیش and they possess two pair of lake on each segment لیٹین ورڈ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو سوفیہ زہنب اوکی تنویر نے سب سے پہلے ٹوئنٹی ون کا سائلنٹ ووکر ملائکہ زویا نور عجیش اوکی تو ان بچوں کا سائلنٹ ووکر ملی کا مطلب ہوتا ہے سینٹی کا مطلب ہوتا ہے ہنگریٹ لاتینی زمان میں ملی کا مطلب کیا ہوتا ہے ملی کا مطلب ہوتا ہے تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا بتائیں فائلم ایکائنو ڈرمیٹا انکلوٹ with their symmetrical body plane فائلم ایکائنو ڈرمیٹا سے تعلق رکھنے والے جاندار کی body symmetrical کیسی ہوتی ہے ٹوئنٹی ٹو تنویر نے سب سے پہلے سائید دیا پھر سادیا جنے جو نے سالنڈ ووکر زویا دوار ناجیا اوکی بھئی فائی ہے ایکائنو ڈرمیٹا والے کیا ہوتے ہیں ریڈیل سیمیٹیکل ہوتے ہیں ایکائنو ڈرمیٹا والے جو جاندار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ریڈیل سیمیٹیکل ہوتے ہیں a is the correct answer ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئی ڈیش is used as hydraulic pump ان میں سے ایکائنو ڈرمیٹا میں کون سا system ہوتا ہے جو hydraulic pump کا کام کرتا ہے ان کو مومنٹ میں مدد دیتا ہے ویسکولر سسٹم ووٹر ویسکولر سسٹم آردل سسٹم ڈی وینس سسٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئی کی بات کرتا ہے شاباش تنویر نے صحیح دیا ہے پھر سائلنڈ ووکر ناجیا زولیکھا سادیا عبرش ووٹر ویسکولر سسٹم جو ہوتا ہے ووٹر ویسکولر سسٹم ہوتا ہے یہ hydraulic pump کا کام کرتا ہے وہ لوکوموشن میں کیا کرتا ہے مدد دیتا ہے چلیں نمبر ٹوئنٹی ٹیوپ فیڈ ٹیوپ فیڈ آر فور ٹیوپ فیڈ آر فور اے لوکوموشن بی کیپچرنگ فورڈ سی ریسپاریشن دی آل آف دابوف ٹوئنٹی ٹوئر کی بات ہو یہ ٹیوپ فیڈ جو ہوتا ہے ووٹر ویسکولر سسٹم میں ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹوئر کا کریکٹ آنسر کیا ہے اے لوکوموشن مدد دیتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئیف سیکسس آر سپریٹ ان فرٹیلیزیشن ایس ایک آئینو ڈرمیٹا کیا ہم بات کرتے ہیں ایک آئینو ڈرمیٹا کیا ہم بات کرتے ہیں اس میں میل اور فی میل کا کانسپٹ ہوتا ہے لیکن فرٹیلیویشن کیسی ہوتی ہے ایکسٹرنل انٹرنل ان وارٹر دینن اف دابوف ٹوئنٹی ٹوئیف کی بات ہو رہی ہے ٹوئنٹی ٹوئیف کا ایک آئینو ڈرمیٹا کیسے ہوتی ہے ایکسٹرنل ہوتی ہے وہ اپنے سپرم اور اوم کو پانی میں ریلیوز کرتے ہیں فرٹیلیویشن کیسی ہوتی ہے ایکسٹرنل ہوتی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس ایم فیبینز اے بونی ایم فیبینز اے بونی ای اینڈوسکیلیٹن بی ایکزوسکیلیٹر سی پلیڈز دی سپائیڈ ایم فیبینز کے پاس کیا چیز بونی ہوتی ہے ٹوئنٹی سیکس کا فاروق کھا نے سب سے پہلے صحیح دیا ہے اے آرزو ناجیا نصیر الدین سائلنڈ ووکر ہما حمید مریام عیاس اوکی ان تمام بچوں کا صحیح ہے ایم فیبین کے پاس یہ وہ بونی انڈو سکیلٹن ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون ایم فیبین کیا ہوتے پوئی کیلو تھرمز ہومیو تھرمز فش لائک ٹیرسٹیل ایم فیبین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹوئنٹی سیون کا کریکٹ آنسر دیا ہے اے نے تنویر نے پھر مباشر پھر اکرا پھر زلیکہ اور بہت سارے بچوں نے کھول بلڈڈٹ کو ہم پوئی کیلو تھرمز کہتے ہیں اور ایم فیبین پوئی کیلو تھرمز ہوتے ہیں چلے ایم فیبینز انڈرگو ڈیورنگ ونٹر ایم فیبینز جو ہوتے ہیں وہ سردی کے موسم میں انڈرگو پانی میں چلے جاتے ہیں اور اس پروسس کو کیا کہتے ہیں میٹامورفوس ہائیبرنیشن سی بہت اف دیز ڈی نن اف دے باف ٹوئنٹی ایٹ کا زویا نور نے ہما حمید نے دعا بدول نے ریحان خان زلیکہ ان بچوں نے جو ہے وہ صحیح دیا ہیں ڈیڈیس ہائیبرنیشن تو کریکٹ آنسر ٹوئنٹی ایٹ کا کیا ہے ہے ڈی ہائیبرنیشن ٹوئنٹی نائن ریپٹیلز اور فرس ورٹی بریرز ویل اڈپٹیڈ فور لائف ان ڈیش پلیسز ریپٹیلز ہوتے ہیں وہ ویل اڈپٹیڈ ہیں ورٹی بری اور ان کے پاس اڈپٹیشن کی جو سلائیت ہے وہ کونسی ایریا میں اچھے سے لے سکتے ہیں ٹوئنٹی نائن مبشیر تنویر سارنڈ ووکر سادر آشفود نصیر الدین ناجیہ ان بچوں نے صحیح دیا ہے ڈرائی پلیسز کی لحاظ سے کیا ہے یہ ویل اڈپٹیڈ ہیں تو ٹوئنٹی نائن کا کریکٹ آنسر کیا ہے اے تھرٹی کی ہم بات کرتے ہیں اول برڈز آر انکلیوڈن ان کلاس تمام پرندے کس کلاس میں پائے جاتے ہیں اے بی سی فاروق سالنڈ ووکر ریمشا ریمزان ملائکہ زویا ہما تنویر تمام پرندے جو ہیں وہ کلاس ایفس میں کیا ہوتے ہیں انکلوڈڈ ہیں تھرٹی وال آرکیو ٹیریکس انٹرمیڈیٹ بیٹوین ریپٹائلز اور برڈز اینیزا ڈیش کیلیچر آرکیو ٹیریکس جو ہے وہ پرندوں اور برڈز کے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں کچھ کریکٹر ریپٹائلز والے کچھ برڈز والے اور یہ کون سا پرندہ لینڈ ڈیش موڈرن یا فوسل بوشیڈ ناجیا زویا فار اوکے ہمار ریہان سالیڈ ووکر فوسل فوسل کا مطلب ہے کہ یہ ابھی پایا نہیں جاتا پرندہ اس کے جو ہے ہمیں فوسلز ملے ہیں ہڈیاں وغیرہ پرانی چیزیں ملی ہیں ہمیں یہ اب پرندہ نہیں پایا جاتا یہ ایک فوسل پرندہ 32 ڈیش اس موڈیفائیڈ فور فلائٹ پرندوں کی کون سی چیز ہوتی ہے جو موڈیفائی ہوتی ہے اڑنے کے لیے اسکیلٹل فار لیم بوڈی ڈی ہائن لیم تو کریکٹ آنسر اس کا جو ہے وہ اسکیلٹل ہے یاد اکھیے گا اگر میں آپ کو یاد دلاؤں فلائٹ اڈپٹیشن ان برڈز میں اگر آپ کو یاد ہو نا ان کی بونس ہوتی ہیں ہولو کھوکلی ہوتی ہیں یہ بھی تو اڈپٹیشن ہے اور پھر جو فور لیم ہوتا ہے وہ موڈیفائی ہوتا ہے ونگز میں وہ بھی ہے اسکیلٹل میں کیا آجاتی ہیں ساری چیز آجاتی ہیں فور لیم اگر سمپل کہا جائے نا انہوں کو پورا اسکیلٹل ہوتا ہے instruments میں جو پورا اسکیلٹل ہوتا ہے این کا جو پورا اسکیلٹل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے موڈیفائی ہوتا ہے خوکلی بون ہوتی ہیں chose ہولو ہوتی ہے اور فور لیم اسکیلٹ ان کے اندر کیا آجاتا ہے اسکیلٹ ان کے اندر فور لیم بھی آ جاتا ہے 32 کا جو correct answer ہے وہ A ہے majority بچوں کا کیا تھا غلط تھا تو تم نے کہا modify کیا ہوتا ہے skeleton is the best answer ہڈیاں خوکلی ہوتی ہیں اور fall limb modify ہوتا ہے wings میں تو skeleton کے اندر یہ ساری چیز آ جاتی 33 energy required for flight and to maintain constant body temperature is achieved by اڑنے کے لیے جو بہت ساری energy چاہیے ہوتی ہے وہ کیسے حاصل کرتے ہیں high rate of metabolism oxidation active circulation high energy food 33 کی بات کرتے ہیں silent walker sofia zoya رمشا ناجیا huma ayaz aliyansari okay تو correct answer is high rate of metabolism metabolism ان کا کیا ہوتا ہے کافی high ہوتا ہے جس وعال سے ان کے پاس اڑنے جتنی energy آتی ہے 34 the beak and feet are modified into various shape according to their پرندوں کی جو beak ہوتی ہے نا وہ modify ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے کس لحاظ سے food habitat both of these the none کس لحاظ سے وہ modify ہوتی ہے 34 کا جو correct answer ہے وہ بہت ہی کم بچوں نے correct دیا ہے اور وہ ہے food darwin's کا اگر یاد رکھو نا darwin theory of evolution اس کے آخری پوائنٹ میں پرندوں کی الگ الگ بیگ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور الگ الگ بیگ کی جو تصویر بنی ہوئی ہے اور اس میں especially بتایا جا رہا ہے کہ الگ الگ پرندوں کا جو food ہوتا ہے وہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے جس کی ویسے ان کی بیگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے modify ہوتی ہے تو 34 کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے a ہے for food 35 the skin of mammals is covered with a hairs b scales c feather d plates 35 کیا ہم بات کرتے ہیں a شابش 35 کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے a the skin of mammals is covered with hairs skin ان کی جو ہوتی ہے وہ hair سے کیا ہوتی ہے covered ہوتی ہے number 36 mammals کے جو تیت ہوتے ہیں تیت are differentiated into a incisor b canine c molar d all of this mammals کے جو تیت ہوتے ہیں وہ کس میں differentiated ہوتے ہیں شابش canine incisor canine molar d all of the above تمام option correct 37 metatheria give birth to immature young ones and keep them in metatheria جو ہے وہ mammals کی ایک type ہے جو اپنے بچوں کو کافی immature form میں کیا کرتے ہیں birth کرتے ہیں اور وہ اس کو کہاں رکھتے ہیں 37 کی بات کرتے ہیں رمشاہ انیسر سب سے پہلے correct دیا ہے پھر زویا پھر فاروق پھر مباشر پھر صوفیہ تنویر اسے صحیح دیا ہے abdominal punch metatheria کا مطبع بھی کیا ہے metatheria کا مطبع بھی کیا ہے pouch mammal metatheria کا مطبع کیا ہے pouch mammal تو وہ abdominal pouch کے اندر کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو رکھتے ہیں number 38 endoskeleton of vertebrates is made up of vertebrates کا جو endoskeleton تو وہ کس کا بنا ہوتا a kytin b cartilage c bones b b b c 38 38 کی بات ہو رہی ہے 38 کا correct answer ہمار پاس کیا ہے d b b and c کیونکہ وہ cartilage اور bond دونوں سے بنا ہوتا ہے vertebrates کا جو endoskeleton ہوتا ہے اس میں ہڈیا بھی ہوتی اور کیا ہوتی ہیں cartilage بھی ہوتی ہیں تو b b and c is the correct answer 39 phylum anilida anilida is classified on the basis of phylum anilida کو کس بیس پر classify کرتے ہیں a number of body segments b feeding habits c presence or absence of ceta d type of larva forming during development شاباش 39 کی بات کرتے ہیں تو صوفیہ نے correct answer دیا ہے آرزو رمشا زویا okay number of on the basis of okay 39 کا correct answer c ہے sorry presence اور absence of ceta polyceta ہوتے ہیں اس کے پاس سب سے زیادہ ceta ہوتے ہیں oligoceta کے پاس کم ہوتے ہیں اور leech والی جو family ہوتی ہے اس کے پاس کوئی ceta نہیں ہوتے تو 39 کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے presence اور absence of ceta کی base پر جو ہے وہ anilida کو classify کرتے ہیں class polyceta oligoceta اور leech میں heronida 40 40 class of anilida whose member are exclusively married ان میں سے کونسا class ہے جس کے تقریباً سارے member جو ہیں وہ married ہیں a polyceta c b oligoceta heronina 40 کی بات ہو رہی ہے تو گیاس میں من نے سب سے پہلے correct دیا ہے پھر آرزو امین زویا نور ملائکہ silent walker ان سارے بچوں کا کیا ہے صحیح ہے 40 کا correct answer کیا ہے a polyceta polyceta جو ہے وہ کیا ہے exclusively کیا ہے میری نے 41 lempre has lempre has a b c d شاباش no joe no tongue no scaldi none of these 41 کا correct answer ہے a no joe کیونکہ یہ کیا ہے joe list fis کی کیا ہے example ہے وہ مچھلیاں جن کے پاس جو ہے وہ جبرے نہیں ہوتے ان کی بات ہے تو اس کا lempre کا جو correct answer ہے a no joe a is a correct answer 42 farming of honey bee is called honey bee کی farming کو کیا کہتے ہیں تھوڑا zoom کر لیتا ہے farming of honey bee is called agriculture no joe agriculture agriculture کا مطلب نہیں بتا تم لوگا تو 42 کا جو correct answer وہ کیا ہے epi culture farming of honey bee is called epi culture and farming of silk worm sericulture اگر silk worm لکھا ہوا ہوتا تو sericulture ہوتا اور honey bee کی farming اگر بات ہو لی ہے تو epi culture اور جو بہت سارے a والے بچے ہیں جنہوں نے agriculture کہا ہے ان کو میری طرف سے آپ سب سلام کرو salute کرو شاباش جنہوں نے بہت سارے بچوں نے جو ہے وہ option a agriculture کا جو تکہ مارا ہے ان تمام کو جو ہے وہ ہم سلام کرتے ہیں صحیح ہے تو honey bee کی farming کو جو ہے وہ epi culture کہتے ہیں اور silk worm کی جو ہے وہ sericulture کہتے ہیں چلو بھائی دیکھو شرارتوں میں دیکھو کمنٹ کتنا تیزی سارے 21 توپوں کی سلامی زویا نے دیئے چلو باقی بچوں نے سلام دیا ہے کہ honey bee کی farming کو جو ہے وہ agriculture والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں چلو اب ان کو زندگی بار یاد رہے گا کہ honey bee کی جو farming ہوتی ہے وہ epi culture ہوتی ہے اور silk worm کی جو farming ہوتی ہے وہ sericulture ہوتی ہے agriculture نہیں ہوتی چلو کوئی بات نہیں سلام ملا اور کچھ نہیں ملا سوری کہ میں ہی گیا 43 کا بتا ہے شاباش آہاں کوئی بات ناجیا نے میرے خال سے دیا تھا ناجیا نے غلط آنسر گیا تھا تو یہ کس طوپوں کی سلامی ناجیا کے لئے تھی چلو کوئی بات نہیں گلتی انسان سے ہوتی ہے اور سب بچوں نے سلام ہی دیا آپ کو اور کچھ تھوڑی کا ہے 42 which of the falling organism does not belong to phylum echino dermita ان میں سے کون سا جاندار ہے جو phylum echino dermita سے تعلق نہیں رکھتا شاباش the correct answer is octopus octopus کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے phylum moluska سے 44 کا مجھے بتائیں which one of the falling animal is flying mammals ان میں سے کون سا ہے جو flying mammal ہے ostrich kiwi bed bliver flying mammal 44 کی بات ہو رہی ہے 44 کا زینب رمشا اکسا خان فاروق خان اوکے flying mammal ہمارے پاس کیا ہے bed is a flying mammal 45 according to theory of evolution birds have evolved from theory of evolution کے مطابق 45 کی بات کریں گے پرندو وہ کہاں سے evolved ہے برس have evolved from 45 کے بات ہو رہی ہے 45 کا correct answer جو ہے وہ اکسا خان زینب خمام میت ان بچوں نے صحیح دیا ہے theory of evolution کیسے ہے phylum anilita سے ہے تو 46 کا correct answer جو ہے 47 the greatest variation in size of animal is observed in phylum a arthropoda b kodata c molusca d nematoda سب سے زیادہ variation size کے لحاظ سے سب سے زیادہ variation کون سی phylum میں ہے اس میں کچھ جاندار بہت چھوٹے ہوں گے کچھ جاندار بہت بڑے ہوں گے تو size کی لحاظ سے سب سے زیادہ variation جو ہے وہ کس phylum میں پائے جاتے ہیں تو ناجیا آرزو امین سائلن ووکر شوزیب علی ان بچوں نے صحیح دیا ہے there is kodata kodata میں size کے اعتبار سے kodata میں size کے اعتبار سے سب سے زیادہ variation جو فائلم کونسی ہے largest phylum اگر پوچھی جاتی تو آپ کا answer ہو جاتا arthropoda is the largest phylum in terms of the variety of organism یاد اکھئے گا variety of organism کی بات کی جائے تو سب سے largest phylum جو ہے وہ arthropoda اور سب سے تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی phylum کونسی ہے شابش سب سے زیادہ جاندار variety کی بات نہیں ہو رہی variety کی بات نہیں ہو رہی variety کے اعتبار سے arthropoda is number one تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی phylum کونسی ہے ان چار ویزن تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی phylum جو ہے وہ nematoda اچھا سب میں دیکھ نیم اٹھوڑا میں organisms کی تعداد سب سے زیادہ جو ہے راؤن ورمز کی ہوتی ہے نیم اٹھوڑا جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی phylum ہے variety of organism کے اعتبار سے سب سے بڑی phylum جو اٹھرو میمل میمل کی سب سے میمل کی سب سے largest سب کلاس کون سی ہے اے یو تھیریا پروٹو تھیریا سی میٹا تھیریا روڈینشیا تو 48 کا جو کریکٹ آنسر رمشا صوفیہ فاطمہ دعا ساد راج پود انہوں نے سعی دیا ہے سب سے largest سب کلاس جو میمل کی ہے وہ کیا ہے یو تھیریا ہے تو 48 کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ کیا ہے 49 پلینیریا بلانگ سٹو دا فائلم پلینیریا بلانگ سٹو دا فائلم اے پلیٹیل منتز بی پوریفیرہ سی پروٹوزوہ سی ڈی سیلنٹ ریٹا پلینیریا جو ہے بلانگ سٹو پلیٹیل منتز سٹو بلانگ کرتا ہے پوریفیرہ پروٹوزوہ یا سی لنٹ ریٹا 49 کی بات کریں 49 کا کریکٹ آنسر وہ کیا ہے پلینیریا جو ہے پلیٹیل منتز سے کیا رکھتا ہے 50 آج کے سی 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 آخری ایم سی کیوں ان میں سے کون سا ہے جو انڈے دینے والا می مل ہے آویس رضا نے ہما حمید نے سائلنٹ ووکر نے مرتضا نے دک بل پلیٹیپس باقی تو یہ نا ایک لائنگ میمل ہمارے پاک جو ہے دک بل پلیٹیپس یہ ہے وہ کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے اوکی بھئی جس کے ساتھ آج کے لائف سی شن یہ ہے وہ اپنے اینڈنگ پہ گیا انشاء اللہ پھر اگلا جو live test ہوگا میں whatsapp group جو نئے بچے ہوں whatsapp group join کر لینا whatsapp group میں آپ update کر دوں گا کہ جس بھی chapter ہمیں رکھنا ہے اس کی update آپ پہلے سے دے دوں گا کہ کس time پر رکھیں گے تو اس کے لئے آپ تیاری کر کے رکھئے گا انشاء اللہ اگلا test ہم بہت جل کنڈک کرنے جا رہے ہیں thank you very much اللہ حافظ